بھی کوئی شائع ہے اور ہے اگر منطقِ قرآن بھی کوئی شائع ہے اور ہے اگر منطقِ الٰہی بھی کوئی شائع ہے اور ہے تو پھر وہ یا قرآن میں ملے گی یا کلامِ پیغمبر میں ملے گی یا اگر کہیں مدون شکل میں آ گئی ہے تو وہ نحج البلاغہ میں ہے منطقِ وحی اور منطقِ انسانی دونوں کی روشنی میں گفتگو کیجئے بھئی جیسا توحید کا معیار ہوگا ویسا ہی شرک کا معیار ہوگا اگر یہ مقدمہ اچھی طرح انسان سمجھ لے اور مسلمان سمجھ لے تو کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ تختِ شام پر بیٹھنے والے کو مسلمان کہیں اور مسلمان کہتے کس لیے ہیں مسلمان ثابت کرتے صرف اس لیے کہ یزید کلمہ پہتا تھا اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم شرک کے علاوہ سب معاف کر دیں گے پہلے یہی مسئلہ تیہ کرنے کا ہے کہ کلمہ پہتا بھی تھا یا نہیں اور اگر کلمہ پہتا بھی تھا تو کلمہ پرنا توحید کے لیے کافی نہیں ہے اگر ایک بھی ضرورت دین کا منکر ہوا تو کافی رہے ممکن نہیں ہے کہ یزید کو کوئی مسلمان ثابت کر سکے مگر یہ کہ جو مسلمان ثابت کرے گا وہ اپنے نصب کو بھی ثابت کرے ممکن نہیں ہے 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 جوانو عزیزو بزرگو مسلمانوں انسانوں مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلسل مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں مسلسل اشتباہات کیریٹ کیے جا رہے ہیں مسلسل غلط بات کہی جا رہی ہے مسلسل جھوٹ دہرایا جا رہا ہے سچ دہرانے سے تھکنا نہیں ابھی ابھی تازہ ابھی تازہ فتنہ جا گا ہے تازہ چند ہفتے یا ایک ڈیرہ مہینے قبل ایک نئی کتاب آئی ہے اسی آپ کے ملک سے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا میں موقف بہرحال نعوذ باللہ سرکار سید و شہدہ کا غلط تھا اور اور اس شقی کے لیے اس کافر کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تو مسلمان تھا اس کے لیے سیدنا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ٹائٹل کتاب کے ٹائٹل میں کتاب کے ٹائٹل میں ہے کہ حسین تو اقتدار کے لیے نکلے تھے دیکھئے ہمیشہ اسی لیے ارز کر رہا ہوں ہمیشہ صرف دفاعی موقف میں نہیں ہونا چاہیے غلط اسلوب ہے یہ بہت سی جگہوں پر یہ اسلوب غلط طور پر چل رہا ہے دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ ابو طالب کافر تھے ہم آج تک ممبروں سے ثابت کرتے ہیں ابو طالب کافر تھے اب ابو طالب مسلمان تھے اور مومن تھے یہ ممبروں بہت پہلے میں نے لکھنوں میں ایک جملہ کہا تھا غفرہ ماب کے امام باڑے میں کہ جناب ابو طالب کا ایمان ممبر پر زیر بحث لانا سوے عدب سمجھتا ہوں ان کی شخصیت اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم ان کا ایمان ثابت کریں ایمان تو اس کا پر کھا جائے گا جو ان کی ولایت کا منکر ہو ابو طالب اپنے دور میں ولی خدا تھے ولی تھے ولی یہ جملہ یہاں بھی کہہ چکا ہوں مجھے یاد ہے کہ علی تنہا ولی نہیں ولی ابن ولی ابن ولی اب آؤ اجداد پیغمبر آدم علیہ السلام تک علیاء اللہ ہیں ان میں یا کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا نبی ہے یا ولی ہے ممکن نہیں ہے کہ نور مقدس مصطفی نور مقدس مرتضوی کسی غیر ولی کے سلم میں چلا جائے غیر مسلمان تو دور کی بات ہے غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے غیر مسلم بہت دور کی بات ہے ان کا نور مبارک کسی غیر ولی کے سلم میں نہیں آسکتا کہ سب اپنے دور میں یا نبی تھے یا ولی سلسلہ یہی رہا توجہ ہے وہاں بھی دشمن نے شوشہ چھوڑ دیا اور ہمارے ذاکرین ممبروں سے ثابت کرتے ہیں کہ وہی مومن تھے مومن تھے مومن تھے ابو طالب صرف مومن تھے ولی خدا تھے ابو طالب ولی خدا تھے صرف مومن نہیں تھے ولایت کی پہچان بتاؤں جب جنابِ رسالت مہاب پیدا ہوئے تو جنابِ فاطمہ بنتِ حصد جنابِ آمینہ کے پاس تھی واپس آ کے کہا جنابِ ابو طالب سے یہ بچہ بڑا مبارک پیدا ہوا ہے آمینہ کہہ رہی تھی اس کے پیدا ہوتے ہی ایسا نور ساتے ہوا کہ ہمیں ساری دنیا نظر آ رہی تھی بسرہ اور شام تک کے قلے اور قص خصور نظر آ رہی تھی محلات نظر آ رہے تھے تمام فضائل سنتے رہے ابو طالب کا مال اتمنان نفس کے ساتھ اور اس کے بعد مسکر آ کے کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس پر اس کا وسی تمہارے بطن سے پیدا ہوگا یہ تیس برس بات کی بات تیس برس بات ہونے والی بات ابو طالب اگر ولی نہیں تھے تو بتایا کیسے صرف مثال دیئے میں نے صرف مثال دیئے مطالعہ کریں تحقیق کریں آگے بڑھیں کل ان کو کافر کہا جاتا تھا آج تک کہا جا رہا ہے آج ہمیں کافر کہا جا رہا ہے ان سے پوچھئے کہ ہم نے کس ضرورت دین کا انکار کیا توحید کا انکار کیا نبوت کا انکار کیا نماز کا انکار کیا روزے کا انکار کیا حج کا انکار کیا خمج کا انکار کیا زکاة کا انکار کیا جہاد کا انکار کیا عمر بالمعروفہ انکار کیا نہیں عن المنکر کا انکار کیا ہم نے کس چیز کا انکار کیا ہم نے تولہ کا انکار کیا تبرہ کا انکار کیا کس چیز کا انکار کیا اور آپ کی فہرس میں گناتا ہوں کس کس چیز کا انکار کیا اللہ کی عدالت کا انکار کیا اللہ کی عدالت کا انکار کیا نبی کی عشمت کا انکار کیا نظامِ ولایت کا انکار کیا